میں ایک غریب گھر کا فرد تھا میرے والدین بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے جس وقت میں پڑھ رہا تھا غالباً چھٹی ساتھویں میں تھا میرے والدہ فوت ہو گئی ابھی نویں کلاس میں تھا میرے والد صاحب فوت ہو گئے لیکن میرے والد صاحب نے مجھے یہ ایک بات کہی تھی کہ بیٹا تمہارے پانچ بھائی ہیں تین بہنیں ہیں ان کو تو انہیں لے کے چلنا سب کو پڑھانا ہے میں سب سے بڑا تھا میں نے اپنی پڑھائی کو بند کیا دن میں کام کیا کرتا تھا رات کو پڑھا کرتا تھا تو اللہ کا فضل سارے بہن بھائیوں کو پڑھایا اور اپنی ایڈیوکیشن بھی مکمل کی اسلام آباد میں یہ دیکھتا تھا میں کہ بڑی اچھے صاحب سترے بچے گاڑیوں بیٹھ کے جا رہے ہیں لیکن ایک طرف دیکھتا تھا کہ کچھ بچے جو ہیں وہ عذیت میں ہیں ان کے پر کوئی وزن ہے کوئی کام کر رہا ہے کوئی گاڑییں صاف کر رہا ہے کچھ آوارہ پھر رہے ہیں جوہاں کھیلتے بچے میں نے دیکھے اور اپنے والدین کو تنگ کرتے بھی دیکھے جیسے کہ پہلے سب سے پہلے ایک بچہ مجھے ملا جو گاڑی صاف کر رہا تھا میں نے اس سے پو سارا دن گاڑی صاف کرتے ہیں پڑتے کیوں نہیں کہتا جی میرے با باپ نہیں ہے میں بہت غریب ہوں اس لیے میں اپنے گھر کا نظام چلانے کے لیے میں گاڑییں صاف کرتا ہوں اور اپنی روزی کماتا ہوں ایک اور بچے سے میں نے ملا جس کی ایک ٹانک ٹی وی تھی ایک بازو کٹا ہوا تھا سارا دن چھابڑی لگاتا تھا میں نے اس سے پوچھا میں نے کہا آپ جو مزدوری کرتے ہیں اور میں نے اکثر اس کو دیکھا وہ روتا تھا میں نے اس سے پوچھا میں نے کہا سارا دن مزدوری کرتے ہو چھابڑی لگاتے ہو اور پھر اکثر روتے بھی رہتے ہو کہتا ہے جی یہ بڑی دور کی بات ہے میں نے کہا نہیں بتاؤ آپ اس نے بتایا کہ میرے والدین ایک حادثے میں مارے گئے میرا بھی ایک پاؤں کٹ گیا ایک بازو کٹ گئی میرے رشتہ داروں نے میرے گھر کا سارا سمان بیچ کر میرا علاج کرایا آج وہ مجھے کہتے ہیں جاؤ بارکیٹوں میں پیسے مانگ کے لاؤں میں مزدوری کرتا ہوں پیسے دیتا ہوں اور جب پیسے مجھے پاس پورے نہیں ہوتے تو مجھے مارتے ہیں وہ مجھ پر ظلم کرتے ہیں میں نے سب سے پہلے اس گاڑی والے بچے کو لیا وہیں پر زمین پر بیٹھ کے پڑھانا شروع کر دی اپنے پاس سے کاپی دی پینسل دی پھر وہ جو لنگڑا بچا تھا اس کو میں نے کہا یہ چھوڑ تو چھابڑی کہتا جی گھر والے ماریں گے میں کچھ بھی نہیں میں تمہیں سو اخبار لے کے دوں گا اخبار لے کے دیئے اور ایک ہم نے پرانی سی ریڈی میں نے اپنے پیسوں سے لے کے دی تو وہ ریڈی پر جائے کرتا گھر گھر اخبار دیتا تھا تو اللہ نے کیا جناب وہ پڑھنے بھی لگ گیا اخبار بھی بیچنے لگ گیا پھر ساتھ ساتھ ہم نے اور بھی ایک کام شروع کر دیا اس کے پاس کچھ چیزیں میں دے دیتا تھا سارا دن وہ بیچتا تھا تو میں نے صدر پاکستان کو کہا مجھے آپ کے آوار کی ضرورت نہیں ہے ان نے کہا کیوں میں نے کہا دیکھو بارہ سال ایک بچے کو میں نے پڑھایا اور اس کو میں نے ملازم کر آیا آپ کی حکومت نے نکال دیا مجھے وہ بچہ بحال کرا دیں مجھے آوار ہو گیا ان نے کہا نہیں جی وہ بچہ بحال ہو گا اور آوار بھی آپ کو ملے گا وہ بچہ بھی بحال ہو گیا اپنا نوکری کر رہا ہے اور مجھے آوار بھی مل گیا میں اپنی طرح کے تین اسے کرتا ہوں ایک حصہ ان بچوں پر لگاتا ہوں ایک حصہ اپنی بچوں کو دیتا ہوں ایک حصہ اپنی ذات پر یہ میرا شوق ہے یہ میرا مشکلہ ہے تو اللہ کے فضل کرم سے ایک بچے سے آج دیکھو سیکڑو بتیس سال ہو گئے بتیس سالوں میں ہزاروں بچے پڑ گئے اگر یہ غربہ بچے نہیں پڑیں گے یہ کل کے چور بن جائیں گے کل کے ڈاکو بن جائیں گے دہشت گردوں کے ساتھ مل جائیں گے آؤ ان کو پڑھاؤ ان کو لازم ہے نصاب ایک کرو غریب بھی پڑے امیر بھی پڑے سب ہی پڑے میرے ملک کو اس وقت تعلیم کی ضرورت ہے آج بھی علامہ اقبال بن سکتا ہے قید اعظم بن سکتے ہیں ڈاکٹر عبدالقدیر بن سکتے ہیں اور سب سے زیادہ ضرورت جو ہے عبدالستار ایدی کی ہے اگر عبدالستار ایدی نہیں ہوگا ہماری لاشیں بھی کوئی نہیں اٹھائے گا آج ہمیں اس کی ضرورت ہے اپنے ملک کے لئے آگے آؤ اور میرے ساتھ ملو اٹھو اور اس علم کے لئے علم پھیلاؤ اسلام علیکم میرا نام ماریہ جمیل ہے میں یہاں سرونٹ کوارٹر میں رہتی ہوں میں جب بہت چھوٹی سی تھی کلاس ون میں تھی تب میں سر کے پاس آئی تھی اب میں کلاس نائنٹ میں ہوں تو میری ماما نے مجھے یہاں چھوڑا تھا ہمیں بیچ میں سے چھوڑ کے بھی چھلی گئی تھی لیکن صرف کلاس ون میں چھوڑا تھا سکس میں میں پھر واپس ہا جاتا میری ماما بھی جوب کرتی ہیں گھر میں جہاں ہم رہتے ہیں سرونٹ کوارٹر میں رہتے ہیں اور بابا بھی جوب کرتے ہیں ادھر ریسٹورنٹ میں اسلامباد میں جیسے سر پڑھا رہے ہیں اپنا سادہ سے زیادہ ٹائم یہاں دوں گی اگر میں زندہ رہی تو تو اگر میں ڈاکٹر بان بھی گئی تب بھی جہاں تک میری ہلپ کسی کو ضرورتے میں سر کو دوں گی میرا نام فرد عباس ہے اور میں آج سے تقریباً چودہ سال پہلے ماسٹر یوب صاحب کو سیدپورو کے جنگل میں لکڑیاں بناتے ہوئے ملا تھا تب انہوں نے اپنا تعریف کرائے کہ میں ایک گراؤنڈ میں بیٹھ کر بچوں کو پڑھاتا ہوں تو آپ وہاں پر آیا کریں انہوں نے مجھے اس گراؤنڈ میں لیا مجھے کیجی کلاس سے پڑھانا شروع کیا فائف کلاس کے ایکزیم دلوایا اس کے بعد مجھے میٹرک کروائی میٹرک کے بعد مجھے ریگولر کالج بھی دیا کالج کے بعد مجھے ابھی بی اے کروا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ مارننگ ٹائم میں میں اپنی جوب وغیرہ آگا رہا ہوں جوب جب کر رہے ہیں جوب میں سی سی ڈی سی ایک چائنیز کمپنی ہے اس میں آئل اینڈ گیس کی اور اچھے طریقے سے بنا سکو اور آگے بچوں کو بڑھا سکو